سابق سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق رائیوینڈ پہنچ گئے ہیں سوالے سے بات کریں گے بیورو چیف لاہور نیوز ارسلان رفیق بھٹی سے ارسلان کہے گا تازیت کے لیے اہم شخصیات پہنچ رہی ہیں ارسلان رفیق بھٹی سے راتہ بھال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سابق سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی رائیوینڈ پہنچ گئے ہیں اہم شخصیات پہنچ رہی ہیں تازیت کے لیے جاتی عمرہ اور ابھی آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق رائیونڈ پہنچ گئے ہیں جہاں پر وہ میاں نواز شریف سے اظہار تازیت کریں گے افسوس کے لیے پہنچے ہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق جو کہ رائیونڈ پہنچ گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے مشال ملک بھی پہنچی وہاں پر اور راجہ فاروق حیدر وزیراعظم آزاد کشمیر بھی وہاں پر پہنچے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے بیورو چیف لاہور نیوز ارسلان رفیق بھٹی سے ارسلان کہے گا تازیت کے لیے اہم شخصیات پہنچ رہی ہیں محمد نواز شریف جو ہے وہ گھر سے باہر آئیں گے اور آپ باقی تمام لوگ کارکون اور پارٹی کے جو لوگ آئے ہیں دیگر ان سب سے ملیں گے آج بھی جو ہے ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے سابق سپیکر صدا رہیا صادق یہاں پر پہنچے سابق پاکنزیر رانہ تنویر یہاں پر پہنچے سید مشاہد سید پہنچے جب پھر جمعات اسلامی کا جو وفد ہے وہ لیاقت بلوچ اور فرید پراجہ کی سرودائی میں یہاں پر پہنچے ہیں آج چھے رکھنی وفد ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کارکون ہے پارٹی کے سابق مزرع سابق سراکینے و قومی و سبائی سیمیلی و سینیٹر تمام لوگ جو ہیں یہاں پر پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ 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 جو ہے لوگ و سلطرہ مرانب سلطور رحمان بھی جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں وہ اس ساتھ جو ہیں وہ بلکل جاتی ہمراک انٹر ہو گئے ہیں بہت شکریہ آرسلان رفیق بھٹی آمنان کی وہ سربراہ کی اہلیہ تھی جن حالات سے گزرنا پڑا وہ بہت تکلیف دے تھے بہادر خاتون تھی جمہوریت کے لیے جد و جہد کی مشرف کی عامریت کے خلاف لڑائی کی اور جب وہ فرس لیڈی بنی تین دفعہ